بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیال کل اکشن پوائنٹ آج کس ویڈیو میں آپ کو کپ کی اوپر ڈبل سلائی جوہانہ رشمی داگے کے ساتھ کر کے انشاءاللہ دکھانے والا ہوں تو میری آپ سے جمبر پوستر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کی آئیکن پر پرس کریں تاکہ اس طرح کی ہماری ہار آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سبسکرائب سے پہلے پہنچ آ رہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سبسکرائب آپ نے یہاں پر سلائی نہیں لگانے جس طرح جو کپ سلائی کرتے وقت یہاں پر لگاتے ہیں یہ سلائی نہیں لگانے آپ نے بلکہ آپ نے اس کو ایسے ہی فولٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے کوشش آپ نے کرنی ہے کہ سلائی جوہانا بکرم کے اوپر نہیں لگنی چاہیے نہ بکرم سے زیادہ ہٹ کر لگنی چاہیے تو سلائی لگا لینے کے بعد ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے اس کو عمودہ کر لینے کے بعد اوپر ایرن کو لگا لیے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے فولٹ کرنا ہے اس طرح نکرے ہے اس طرح اور اسی طرح دوسرا کافہ اس کے اوپر بھی آپ نے اس طرح کر کے اس کے آف میں نشان لگا لینا ہے ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کاف کے ساتھ کیسے لگانا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریشنی داگہ پہلے آپ نے اوپر جو چلتا ہے نا سوئی میں آپ نے ریشنی داگہ چلا لینا ہے ٹھیک ہے پہلے اس طرح کر کے آپ نے آدھا انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہاں پہ آپ نے نشان لگا لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر اس طرح کر کے ریجسٹ کرنا کہ یہاں سے یہ برابر ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح کر کے تو جب آپ نے یہاں سے اس کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس کو سٹارٹنگ سے شروع نہیں کرنا بلکہ آپ نے دو سوٹر تین سوٹ تقریباً آپ نے چھوڑتے ہوئے آگے آگے آگر آپ نے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو نشان ہے نا یہ بان کے بلکل برابر ہے ٹھیک تو یہ جو کپڑا بچ رہا ہے نا اضافہ اس کو ہم یہاں پہ اس کی انچنڈر بنا لیں گے تو یہ جو چنڈٹ ہے یہ چنڈٹ کا رخ جو ہے نا اپوسٹ رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اپنی طرف نہیں رکھنا بلکہ اس کا جو آہ روح ہے نا وہ آپ نے آپ نے خلاف سمت رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا آہ اس طرح کر کے آپ نے اس کو بلکل جسٹ کر لینے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہاں اپنے پر سلیلے گانی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنے کے بعد مشین کو روک لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد چھوٹی چھک پٹی ہے اس کو آپ نے کاف کے اندری سرکا کا داو کر لینے کے بعد جو یہاں بھی کپڑا آپ کو بچاوہ نظر آرہا ہے نا یہ اس کی ہم یہاں بھی چونڈا بنا لیں گے تو اس چونڈا کا جو رکھ ہے وہ آپ نے آپ نے طرف کر لینے ہیں پہلے چونڈا کا رکھ آپ نے اس طرف رکھنا ہے اور اس چونڈا کا رکھ جنا ہوا آپ نے آپ نے طرف کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بھی سلائے لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کسی چیز کی مدد کے ساتھ اس کو بالکل اس کے اندر یعنی کہ رکھ لینے کے کے بعد اس کے اوپر بھی آپ نے سلائے لگا لینی ہے تو اس طرح اٹرنک کارنلن کے بعد آپ نے اس کے کارنر پاس سلائے لگا لینی ہے اور یہاں پہ جو گلائی ہے نا کاف کی اس کا آپ نے خاص کیا رکھ رہا ہے کہ کاف کی گلائی کے جو سلائی ہے نا وہ آپ کی پر فیکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے خوبصورتی کے ساتھ فنچن کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ سلائے لگ چکی ہے ادھر اگر آپ دیکھیں گے کاف کی بیک سیڈ میں تو یہاں پہ جو ہے نا آپ نے جو رشمی داگہ اس کو آپ نے بیک سیڈ پر نکال لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ دو گرے نکال لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ پکا نہیں کرنا یا نہ ہے یہ ویسے ہی کہ اس کو کٹ کر دینا بلکہ آپ نے دو گرے یہاں پہ لگا لینے کے بعد آپ نے دو سوٹ کے قریب آپ نے داگے کو چھوڑت ہوئے جو داگہ اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کی گلائی پر بھی سلائی اگر ابھی آپ سٹرٹ ہمیں تو آپ جائے نا اس گلائی کو آپ جانا اور ہاتھ کے ساتھ آپ جانا اس کو کبھر کر سکتے ہیں تو اس طرح ٹرن کر لینے کے بعد آپ نے جہاں پہ میں نے ایک گف کو شروع کہتا تھا نا سلائی کرتے ہوگا ایک ڈانکہ اوپر لانے کے بعد آپ نے اس طرح ٹرن کر لینا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ گیپ رکھنا چاہتے ہیں دو سلائیوں کے درمیان ٹھیک ہے تو اس نہیں کہا ہے کیا آپ نے جتنا آپ نے شروع میں آپ نے کر رکھو ہے آپ نے کاف کے جہاں میں جو اسے سلاحی کو بل کرتے وقت اپنے کافے کی طرف نہیں رکھیں بلکہ آپ نے جو پہلے سلائحا لگائی ہے اس�rateی سے طرف رکھ نہیں ہے کہ وہ حصہ موسیقی پر چاٹ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس عیسے کو آپ نے مدر در رکھتے ہوئے آپ نے جو دوسری صلائی اس وقت رہتو ہے اگر آپ سلائی کرنی هاں تو وہ بھی آپ نے اس طرح کے آپ نے جو پہلی سلائی لگائی ہے نا اس کو آپ نے مدر ندر رکھتے ہوئی آپ نے دوسری بھی اس طرح لگائیوں کو اس طرح لگائی لڑیkg تاکی لگائی ایک ہے تو اس طرح لگائی سلائی کو مکمل کہہ لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ریشنی داگہ ہے جو سیدھی سیڈ والدہ اس کو میں نے بیک سیڈ پر لانے کے بعد اس کو یہاں پہ تین گرے لگا دی ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو کٹ نہیں کرنا بلکہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس داگے کو جو اوپر نیچے والداگہ ہے ان دونوں داگوں کو سوئی کے اس طرح نکے سے گزار لینے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں نے گھرہ لگائی ہے اس گھرہ کے بلکل بائی نہیں بلکل نیچے آپ آپ نے سوئی کو گزارنا ہے اس جگہ سے ٹھیک ہے تو یہاں بھی یاد رہے کہ سوئی جو ہے نا وہ بکرم کے اندر نہیں لگنے چاہیے بلکہ کپڑ کے اندر اس طرح گزار لینے کے بعد آدھا انچ تقریبی یا پونہ انچ کے قریب آپ نے اس کو اندر سے نکال لینے کے بعد آپ نے اس طرح کر کے نا آپ نے تھوڑا سا داگیر کو تھوڑا تھوڑا سا کھینچ لینے کے بعد آپ نے یہاں بھی اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کچھ دوسرے حضرات نے یہاں پہ پکا کر دیتے ہیں جہاں سے سلائی کو مکمل کرنا ہوتا ہے نا یہاں پہ تو جو میں نے گرہ لگئی ہے نا اس گرہ کا مقصد جو ہے نا وہی ہے کہ یہاں پہ جو نے پکا نہیں کرنا پڑا تو میں نے یہاں پہ ویسے کو گرہ لگا لیں ان کے بعد جو ہے سلائی ہے وہ میں نے کور کر لیے تو یہ دیکھ رہے ہیں کتنی خود صورتے کے ساتھ کنچن کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا میں نے کاف کے اوپر اگر اچھی لگئے تو اسے لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں میلتے ہیں جا لگتے ہیں اچھی ناکس ٹی ویڈی میں تب تک لیے اللہ حافظ